السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے دماغ کی خوشکی پر جتنے بھی لوگ دماغ کی خوشکی میں گرفتار ہیں ترہ ترہ کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ہر قسم کا علاج وہ کر چکے ہیں آج ان کے لیے یہ ویڈیو بہتی محفیت ہے بشرت کہ آپ نے اگر اس ویڈیو کو مکمل واج کر لیا تو آپ کو دبارہ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نسخہ بتانے سے پہلے استعمال کرنے سے پہلے تین باتوں کا آپ نے اپنے سینے کا تعویز بنا لینا ہے کہ گرم خوشک چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی چاول قطی طور پر آپ نے استعمال نہیں کرنی دماغ کی خوشکی جسے دپریشن ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یا اسے سرسام بھی کہا جاتا ہے مالیہ کھولیہ بھی کہا جاتا ہے اس میں ستونجہ قسم کی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے تو میں یہی آپ کو جاگر کروں گا اور بتاؤں گا ترہ ترہ کی ویڈیو دیکھ کر ترہ ترہ کے نسخہ جات اپنے وجود پر صبر دستی نہ کیا کیجئے کہ آپ کا وجود ہے وہ وہ دکانداری نہیں ٹرائی اور تضربہ جو ہے وہ بہجان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے تو برائے مہربانی زندگی ایک بار ملتی ہے اسے اچھے طریقے سے گزاریں اور کسی کے مطاب کے برابر زندگی کو معمول سمجھ کر زائمت کی سب سے پہلے بے کا پرہ سن لیجئے جو آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا بلیلر مرگ کسی بھی قسم کا تلاوہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ بلیلر گوشت بلکل کتی طور پر نہیں کھانا تھے کمنٹ بچی نے کیا پڑی لکھی نے کہ بابا ہی تلاوہ کھا سکتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل کلو خم کسی قسم کا مرگا بیم مٹن بلکل نہیں کھانا آپ نے ہر قسم کا آنڈا مچھی ہر قسم کا گوشت ہر قسم کے چاول بند ہے اب یہ میسیج مجھے نیچے نہ کر دیجئے اگر ڈسکریپشن میں کہ بھائی ابلے چاول اگر منع ہے تو میں تڑکیہ لے یا بریانی پلاو کھا سکتا ہوں میٹھے کھا سکتا ہوں میں ہر قسم کا لفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہر قسم کے چاول آپ نے استعمال نہیں کرنا دوسری بات کہ جب یہ انسان کو ابتداء مسئلہ ہوتا ہے اسے سرسام ہی ہوتا ہے سرسام کی پہلی علامت اور ڈپریشن کی پہلی علامت جو ہے وہ بلکل ملتی جلتی ہے سب سے پہلے کہ انسان چرچڑا پند محسوس کرے گا رات کو نیند بلکل نہیں آئے گی کندو پر بوز سر ودنی رہے گا دماغ میں ٹک ٹک چھانشان شون شون کی آواز کانوں میں اور ہر وقت دماغ میں شو رہتا ہے کانوں میں شو رہتا ہے بہت ساری دنیا جو ہے وہ ترہ ترہ کی پھر گولیاں کی طرف رجان اپنا کرتی ہے لیکن گولی کھاتے کھاتے اتنی مرض ہوتی نہیں جتنا کہ مریض کو مریض وہ گولی بنا دیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سینے پر جلن ہوتی ہے پیڑ میں گیس رہتی ہے بعد میں ہاتھ پاؤں تپتے ہیں بہت زیادہ ہیٹ آور ہو جاتے ہیں پکھانا پک کراتا ہے جسے قبض کہا جاتا ہے چہرے کا رنگ بالکل جو ہے وہ پیلا آنکھوں کے نیچے سیاہ کالے خلقے پڑنا جسم بے جان کسی کام کو دل نہ کرنا اور ڈرک ہوف ڈرک ہوف تو اتنا لگتا ہے کہ پٹاکہ بھی چل جائے نا تو انسان اسے بم کی آواز سمجھے گا یا جو کام نہیں کیا وہ زندگی میں بلا وجہ سوچتا رہے گا اسے وسوسے کہتے ہیں کہ اگر میں نے کیا کیا نقصان ہے مثال ہے کہ اگر اس کا دل مان رہا ہے کہ میں شیر گھر میں رکھوں تو رکھا ہی نہیں صرف سوچا ہے تو پھر وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ بھائی اگر رکھوں گا میرے بچے کھائے گا میں نے اس علامات میں ایسا دیکھا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو تلات دینے کو پھرتا ہے بچوں کو اپنے خون کو گالی گلوچ اور مارتا پیٹتا ہے کام کرنے کا دل بلکل نہیں کرتا لیکن گھر والے پاس یہی کہتے ہیں کہ آپ کام نہیں کرتے لیکن وہ سچی ہوتے ہیں اپنی جگہ پر لیکن کوشش بات کیا ہے کہ سرسام جو ہے اس کا نام بھی اصل سرسام نہیں دپریشن نہیں دپریشن بھی نہیں خاص کر کے اسے چون وینا کہا جاتا ہے اس مرد کا نام جو ہے یہ انسان کے اندرونی مسام بند ہو جاتے ہیں جگر کا سفراہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے صداوی مزاج ہو جاتا ہے اور خاص کر کے انسان کے اندرونی مسام جب بند ہوتے ہیں تو انسان سننے اور بلکل سوچنے کی شکتی جو ہے وہ کھو لیتا ہے جیسے کہ کافی سارے میں لوگوں کو سمجھا جو کہا ہوں کہ یاداش بلکل ختم ہو جاتی ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا دو منٹہ خبار پڑی تیسرے منٹ میں بھول جاتا ہے لیکن یہاں آکے مرچ مسالہ نمک بھی آپ کے لئے نقصان ہے تو مالک رحمت آ فرمائے بہت ہی آسان مجرب والمجرب اپنا نسکہ میں دے رہا ہوں اگر آپ نے استعمال کر لیا تو مولا پہ انتنپاک کی رحمت ہوگی انشاءاللہ لیکن نسکہ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے یارہ بار درودِ ابراہیمی اللہ کی مہربانی سے ضرور پڑنا ہے سوا کے لوگ چاول پکا کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کرنے ہیں نسکہ سن لیجئے کہ آپ نے لینا پانچ تولے پانچ تولے میوائے گوند آپ نے لینی ہے اور حبیہ ودائیہ آپ نے داس تولے لینا ہے اس میں ترش کرنے کے بعد اور میں پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف حکیم سنیاسی لوگ اسے استعمال کریں عام بندے اس نسکے سے الگ رہیں یہ عام مریضوں کے لئے نسکہ نہیں یا کسی اور سے بنوا لیجئے اب میری ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ بالکل نہ کریے گا کہ بابا جی میں سمجھ نہیں پایا مجھے لکھ کر بتا دیں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عام مریض کے لئے نسکہ نہیں یہ حکمہ کے لئے سنیاسیوں کے لئے کیمیاکار لوگوں کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے نسکہ ہے عام مریض اگر بنوانا چاہے تو خاص کر کے حکیم سے رابطہ کر کے اچھے مالج سے رابطہ کر کے اپنے طبیب سے یا خاص کر کے اس بندے سے یہ نسکہ بنوائیے جس بندے کو حکمت کا لحمت اللہ اے سے زیٹ پک معلوم ہو یا سنیاسی سے سب سے پہلے آپ نے حبی عبدہ پائیں تو لے اور خاص کر کے گون جو ہے اس میں کھرل کرنے کے بعد نشادر کے پانی پر بچھا دیں نشادر کے پانی پر جب بچھائیں گے تو ٹھوس ہو جائے گی تو اسے ہلکا ہلکا رگڑائی کریں دادر فادر بعد میں گل حکمت کریں پانچ کلو اپلوں کی آگ دیں پانچ کلو جب آگ آپ دے لیں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ دیں گے تو آپ کا یہ کشتہ جو ہے یہ وائٹ کلر کا نکلے گا اور اسے بعد میں پھر آپ نے دس کلو کی آگ دینی ہے دس بار گلاب کے ارک میں اس کا شنان اور اسے دھونے کے بعد یہ تین بار آپ نے رپیٹ کرنا ہے چوتھی بار آپ کا کشتہ جو ہے وہ بلکل سرخ ریڈ بریڈ بر کا آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا ایک رتی خراک مکھن کے ساتھ اللہ کے مہربانی سے یہ ایک مہینہ ایک چاول خراک آپ نے دینی ہے انشاءاللہ پورے وجود میں گرمی خوشکی ختم پٹھوں کی کمزوری ختم خون الحمدللہ پورا جگر کا سفرہ ختم ہیپا ٹیسٹ اے بی سی جو ہے وہ بھی ختم رنگ گورا وسوسے ختم سرسام ختم چکرانا ختم اور ڈر خوب ختم گیس قبض ختم جگر میدے میں پاور ملتے ہیں ہنگلی وڈیو ساتھ اتنی دیر تک اجازت اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ساتھ میرا نمبر آ رہا ہے اللہ نگے بان ملتے ہیں ہنگلی وڈیوی